ہماری کامیابی ہوتی تو ستہ سال میں کہیں تو ہم آگے چلے گئے ہوتے ہیں تو آج تو کم از کمیار اٹھ کے ہم سب کو کہنا پڑے گا کہ کون ظالب ہے کون مزلوم ہے بڑے عبیدے تھی قوم کی کہ جبس کپتان صاحب آئے اور جیسے کپتان صاحب آئیں گے تو ملک کا نقشہ ہی پڑھ جاتا پرانی حکومتوں کو گالیاں دیتا تھا اتنا قرضہ لیا اتنا قرضہ لیا اتنا قرضہ اتنا قرضہ دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا آج جب کپتان صاحب بھم کو یہ بتا دیں کہ جب سے تم آئے اور تم نے کتنا قرضہ لیا ایک اور دوسر تو اس سے بھی اہم بات ہے کہ جو روپیہ کو ڈالر کی قیمت پہ تم نے روپیہ کو گرایا اس پہ ہمارے جو قرضے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا اس کی ذمہ واری بھی پھر کپتان صاحب پہ آتی ہے اور اس کی ٹیم پہ آتی ہے ٹیم تو وہاں ہے نہیں کپتان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اٹھو سب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ سب بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے خدا کرے غلط ہو کہ اٹھاروی ترمیم کہ خاص کر وہ شر جس میں سوبوں کو مالی حیثیت دی گئی ہے کہ اسے اڑایا جائے میں سریاں میں ایک بات کھوں اٹھاروی ترمیم یا آئیں گے کوئی اور شر کسی شر کو بھی اگر چڑھا گیا تو این پی کم از کم میدان میں نکلے گی جو شر پہو ہم نے نکلنا ہے سنتریکٹر آئین پہ ٹھیک ہے ملک وزیراعظم تے کریڈٹ دیں آپ بٹو صاحب کو لیکن جتنا کریڈٹ بٹو صاحب کو جاتا ہے اتنے کریڈٹ وری خان کو جاتا ہے کہ حضر خلاف کی لیڈر ہوتے ہوئے ہر ایک بات یا اس کی معنی ہے اپنی منوائی ترہ ترہ اور پھر اتھاروی ترمیم فرمی اسمگی نے بھی یونانیمس لی پاس کیا سینٹ نے بھی یونانیمس لی پاس کیا تو ہمارے ایک چیف جسٹس کہتے تھے کہ اس پہ بحث نہیں ہوئی وہ میں رہا ہے جو کمیٹی پانچ مہینے لگی رہی تھی یہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی اس پہ تو پانچ مہینے کمیٹی بیٹھی رہی ایک ایسی کمیٹی جس کی جو بھی پولٹیکل پارٹی پارلمن میں موجود کی اس کا نمہیندہ اس کا میمبر تھا تو ان میں سے کس کو بھی چھیڑا جائے آئین کی کسی شن کو کیونکہ چھیڑیں گے تو غیر آئینی طور پر چھیڑیں گے کیونکہ آئینی طور پر تو تب چھیڑا جائے گا جب دو تہای اکثریت ان کے پاس تو دو تہای اکثریت کہا قوم اسیملی میں بھی پرائی کشتے میں بیٹھا ہے خانچا اور اب سنے آہستہ آہستہ اس کشتے میں بھی سراخ آنے لگے ہیں سینٹ میں تو وہ پہلے سی سمپل میجارٹی بھی نہیں تو اگر کوئی طرح امیم لے لاتے ہیں تو وہ تو پھر غیر جمہوری طریقے سے آئیں گے اگر غیر جمہوری طریقے سے آئیں بتاؤ کیا حال ہوگا تم لوگوں کا یار اتنے اتنا ذرا زور سے آواز کو دھویا سب سے سوچو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز بھول جاؤ پھر دیکھو ہم حیث حساب کر رہے ہیں ہم سب کچھ نہیں گل سکتے اس نے تو راستہ پڑا آسان کر دیا خاص کر ہماری ان بہنوں کی دیئے کہ بس چھ مردیاں لے لو اور ایک سال میں آپ عرب پتی بنیو اور اگر اس سے کام نہیں چلتا تو صلائی مشین خیرے لے لیکن سنجید کی سے اگر دیکھا جائے تو تین بجڑ مستقین مزاجی کی ان کی یہ حالت ہے تین بجڑ پیش کر چکا اب پرسوں ایک بجڑ پیش کیا کہتے ہیں جی اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں اسی دن آپ لوگوں نے اخبارات میں دیکھاؤ گا بیجری مہنگی کر دی اب جب تم بجڑی مہنگی کروگے تو مارکٹ پہ اس کا اثر کیا پڑے گا مہنگی آئے گی کی مہنگی نہیں آئے گی آج آج نکہ ساسو دی رہے ہیں نزبکوشم تاسو راشا یک خان تراشا تکری روکا نزبکوشم تاسو کورٹ ہوئی وہ تسلسل بالکل ختم ہو جاتا ہے ایک سپیر مہنگی کا تو کپٹان کو علم نہیں وہ تو سرکاری خرچے پہ ہے نہ ان کے وزیروں کو کوئی پرواہ ہے اس کی لیکن میں آپ لوگوں سے تنہیں کم کہ آپ لوگ بھی اب تک مہنگی سے تنگ نہیں آئے ہوئے اگر تنگ آئے ہوتے تو آپ لوگ نکلتے تنگ آئے ہوتے تو آپ شور کرتے تنگ آئے ہوتے تو کمس کم پیٹی آئی کے دفتروں کے سامنے دھرنا تو دے سکتے تھے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ ایک نا ایک دن یہ کپٹان کے گلے میں پڑے گی ٹیم تو اس نے وہ بنائی ہے اپنے دیئے جو سب سے زیادہ گالیاں دے سکتا ہے اس کو اتنی ہمیت ہوتی ہے میں تو الیکشن سے پہلے اگست آتی ہوں کو یادو یہ کہا کرتا تھا کہ کپٹان کے آنے سے سیاست سے شایستگی ختم ہو گئی پچھلے ایت ہفتے میں جو بیانات آئے وزیروں کے آپ بتائیں مجھے وہ شایستگی کے طائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں تو کپٹان کا تو مایار یہ ہے کہ جو گالیاں زیادہ دے گا اس کو وہ زیادہ اہمیت دے گا آخر میں اس کے کپٹان صاحب پہ جو فیورٹ موضوع ہے اکاؤنٹی بولیٹی احتساب جب تم پارٹی وفاداریوں سے اوپر چل کے چوروں کو پکڑو جس وقت حکومت یہ کرتی ہے کہ جی میرے پارٹی میں جتنے لوگ ہیں یہ سب فرشتے ہیں اور اس کے اختلاف میں جو لوگ ہیں یہ سب چور ہیں اور اگر اس کے اپنی کیبنٹ دیکھو تو آبی سے زیادہ کیبنٹ وہی لوگ ہے جو انہی پارٹیوں سے آئے ہیں جس کو یہ چور کہتے ہیں کل جب نواز شریف پہ الزام لگا تو امران خان کیا گئے تھے کہ ہمارا کام تو الزام لگانا ہے اپنی صفائی وہ پیش کریں اور اب جب الزام لگا ہے تو کم از کو موتے سے استعفہ تو دے دیں جب تک تحقیقات پوری نہیں ہوتی آج وہ کیوں نہیں کر سکتا پر اس خرطے پہ اعزام ہے کہ اعزام نہیں ہے اصد ایسر پہ ہے اعزام کہ نہیں ہے وہ جو اس کا ایٹی ایم مشین ہے یا حقیقت میں وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے میں ذرا پشتوں میں وہ کہہ دوں اگ اس طرح کے پزر کالے کے مڑی کی نا اور مڑی اس طرح کے پزر کالے کے اگ کی کی نا یہ ترین کا مسئلہ ہے اگر فرودے والے سے پیسہ نکلتے ہیں کہتے ہیں جی یہ سرٹاری کی بہن کے یہاں ترین سرعام اقبال کرتا ہے کہ میں نے سرکاری زمین اپنے نوکر اور اپنے ڈرائیور کے نام پہ الوٹ کی کوئی پوچھتا نکترین سے نا اس کے نوکر سے فدا سے بوی اوی یو ظلم نتزبکم کم یاداو ما او مرگی او مراز ترزم انا نا خلو بلا ایک چور نیجز کا ہم نام بنی قانون جو اپنے لئے بناتے ہیں ایک دن سپریم کورٹ کہتا ہے جی بنیگالہ میں کپتان نے سرکاری زمین تقضی کی آگے سے پھر خاموش کراچی میں غریبوں کے دکانوں اور گھروں کو تو بلڈوز کیا جا رہا ہے پشاور میں پنڈی میں جہاں بھی جاؤ کہتے ہیں جی یہ سرکاری زمین ہے اگر یہاں سرکاری زمین ہے اور اس کا تم فیصلہ کر رہے ہو تو پھر بنیگالہ میں سرکاری زمین کا بھی فیصلہ ہو یہ نہ ہوگی نہیں چونکہ بنیگالہ میں میں نے گھر بنایا تو اس کے قریب کوئی نہیں اگر باقی ہر ایک نے جو بنایا تو پکرو علیوہ خان کی باجی تو حقیقت میں باجی ہے حقیقت میں باجی ہے آخرت یا کمال تو اس بیچاری کا مان صلاحی مشینوں سے اور مرگیوں سے صرف دبائی میں آٹھ ارب ڈالر آٹھ ارب روپے کی جہداد بنا لی اس بیچاری کتنی بڑی محنت کی اور اب تو امریکہ میں بھی جہداد نکل آئی آج اس کی وکیل نے کہا کہ یہ وراثت کی جہداد تھی میں صرف اس وکیل صاحب سے بڑے عدب سے کہہ دوں کہ شعبہ شریف شرب چیف منسٹر تھی تو جس کی وراثت سے سات ارب روپے کے جہداد باہر بنی اس کے بھائی نے تو شعبہ شریف کو خط لے گئے کہ میں غریب بن داؤ میں زمین نہیں خرید سکتا اسپتال بنانا چاہتا ہوں خدا کیلئے مجھے مفت زمین دے دے شاکت خانم اسپتال کیلئے زمین مفت بیگ بانکی کی شاکت خانم بنا کیسے خود اس کے الفاظ ہے کپتان صاحب کے کہ میری والدہ وفاق اس لئے پائی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں صحیح طریقے سے اس کا علاج کر سکوئے تو اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ والدہ کا صحیح طریقے سے علاج کریں لیکن اتنے پیسے تھے کہ دبائی میں سات عرب روپے کا جہداد بنا لیں اور مجھے تو یار افسوس اس بات ہے یہ تو ہر جگہ اٹھ ساتھا کہتا تھا سنگیار کی جہدادیں ہیں دبائی میں میں تو اب سریعام ملتے اس کی کروں کہ یار کو دا کے لیے مجھے میری جہدادیں بتا دو مجھے میری جہدادیں دے دو خیر اگر تیری آنکہ وہ کیا آ دے تم لینو آ دے مجھے دے دو ملیشیہ میں ہوتیل ہیں ان کیمرو کے سامنے اور آپ سب کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں آئیں ایک ٹی وی پروگرام میں میرے سامنے آئیں اس کو جو وراثت میں جہداد ملی وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھے قوم کے سامنے رکھے آج اس کی دو جہداد ہے وہ بھی قوم کو بتائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھے بتائے تاکہ فرق پتہ لگ جائے کہ کتنا زیادہ ہوا یا کتنا کم ہوا اور میں بھی ٹی وی پہ آگے میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھے والد سے جو وراثت میں ملی اس جہداد بھی تفصیل آپ کو دے دوں گا اور اسے قرآن پہ ہاتھ رکھے آج جو میری ہے اس کی بھی میں آپ کو تفصیل دے دوں گا لیکن ایک بات میں پہلے سے کپتان صاحب سے کہہ دوں حساب کتاب کا شوقین ہے تو پھر جتنا میں نے کم کیا ہے ویراثت ویراثت میں نے جتنی کم کی ہے وہ کمی پہ میرا حق بنت ہے کہ ایک اپتان اس کو پورا کری میرا اگر جس نے چوری کی ہے کہ تیسے تو پیسے لے لو جس سے چوری ہوئی ہے اس کا کیا بنے کوئی پرسان ہے یہ قصہ اتنا ہے کہ اگر لگا رہا ہوں تو شام تک بھی اس نے ختم نہیں ہونا ایک آخر میں ایک بات کہوں میں ہم اگر حضب اختلاف میں ہیں ہم اس لئے نہیں کہ ہم اس کی حکومت گرانا چاہتے ہیں ہم اس لئے حضب اختلاف میں ہیں کہ کوشش کریں کہ یہ صحیح راستے پہ آئے کیونکہ مجھے پختا یقین ہے کہ یہ حکومت اپنے ہی زور سے اور اپنے ہی وزن سے اس حکومت میں گرنا ہے اس کے میرے اور تیرے دکے کی ضرورت نہیں یہ خود بہ خود گریدی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیم جب آپ ایک وقت جو ہمیں باچاہ خانوابا کہا کرتے تھے میرے خیل کر پاکستان اس ایک بات پہ اتنا جو پارٹی نے ایک ہفتہ پورا جس طریقے سے فیصلہ تھا تو میں پو صوبہ تو یہاں بیٹھے میں کہوں ہم اسی پیار رہے ہیں میں تو میاں صاحب سے یہ کہوں کہ میری طرف سے ساری صوبہی صدور آپ مبارک بات کی خدود اور میرے طرف سے شکریہ کا اور صوبہی جنرل سیٹری بیٹھا ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ تمام ذلوں کو آپ مبارک بات میری طرف سے آپ مبارک بات پہنچائیں شکریہ